دوستو میں عارف خان ایک بار پھر قرآن ایک سپوزل نیزروں سے آپ کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ کروڑ پتی گھرانے کی بہو جیوتی جیوتی ہتیا کان پر میں قریب آٹھ سال پہلے وطہ جس کی پورے دیش میں چرچہ تھی چار دن کے اندر پولیس نے اس میٹر کو سولٹ کیا تھا دیکھئے کیا تھی پوری مسٹری اور یہ قریب آٹھ سال پہلے کانپور کے ایک بڑے بزنس مین کی بہو کا قتل ہو جاتا ہے کار میں لڑکی کی لاش خون سے لپت ملتی ہے لیکن گھٹنا اس تھل سے پولیس کو کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگتا کچھ دن بعد لڑکی کی ایک ڈائری سامنے آتی ہے جس سے ہر ایک رات سے ایک ایک کر پردہ اٹھنے لگتا ہے 27 جولائی 2014 رویوار کا دن ہر کوئی موج مستی کے موڈ میں کانپور شہر کا بہت پوش علاقہ پتی پتنی پیوش اور جوتی بھی اپنے سنڈے کو خوبصورت بنانے کا پلان کرتے ہیں رات قریب دس بجے دونوں اپنی ہونڈا ایک آرڈ سے نکلتے ہیں اور سیدھا پہنستے ہیں بہت سٹائلش ورانڈا ریشٹروں میں ریشٹروں میں دونوں کھانا آرڈر کرتے ہیں کچھ وقت بٹاتے ہیں اور پھر رات قریب ساڑھے گیارہ بجے وہاں سے نکل جاتے ہیں کار میں جوتی پیوش کو لانگ ڈرائیو پر چلنے کے لیے کہتی ہے پیوش پتنی کے اس فرمائش کے لیے ہامی نہیں بھرتا لیکن جوتی زد اٹھان لیتی ہے پھر بھی پیوش نہیں مانتا اور پیوش گھر کا راستہ پکڑ لیتا ہے ہونڈا ایک آرڈ کار کمپنی باگ چوراہے سے راوت پور روڈ کی طرف بڑھتی ہے جوتی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ سنڈے کی رات مستی کرنا چاہتی تھی لیکن پیوش اس کی بات نہیں مانتا کانپور کے بے حد امیر پریوار سے تعلق رکھنے والے پیوش اور جوتی کی شادی دو سال پہلے ہی ہوئی تھی خیر جوتی اور پیوش کون ہیں ان کے پریوار میں ان کے علاوہ اور کون کون ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا فلحال بات اسی دن کی یعنی 27 جولائی 2014 رات کے بارہ بچ چکے تھے دونوں کار میں تھے لیکن اب دونوں کے بیچ کوئی باتچیت نہیں ہو رہی تھی گاڑی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن اب اگلے ہی پل جو ان دونوں کے ساتھ ہونے والا تھا دونوں نے اس کی کلپنا بھی نہیں کی تھی اچانک گاڑی کے سامنے کچھ بائیک سوار آ جاتے ہیں اور جبرن پیوش کی گاڑی رکھواتے ہیں بائیک سوار بدماش پیوش کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں جوتی چیکتی ہے چلاتی ہے لیکن وہ لوگ جوتی کا بھی موہ بند کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ پیوش کو سڑک پر چھوڑ کر کار وہاں سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں وہ جوتی کو بھی اگوا کر لے جاتے ہیں پیوش کار کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں کار آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہے وہ جوتی کے فون پر فون لگاتا ہے بیل بستی ہے جوتی فون اٹھاتی ہے اور بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ کہہ کر چلاتی ہے کیڈنیپر اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اور فون کاٹ دیتے ہیں پیوش پھر فون لگاتا ہے لیکن اب کوئی فون نہیں اٹھاتا پیوش روتا ہے پاگلوں کی طرح ادھار ادھار مدد کے لیے دوڑتا ہے لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا کافی دیر بعد ایک بائک سوار اس کی مدد کرتا ہے پیوش بائک سوار کو راوتپور پولیس ٹیشن چلنے کے لیے کہتا ہے اب آگے کی کہانی دھیان سے سنیے گا کیونکہ ابھی تک جو آپ بیتی میں نے آپ کو سنائی یہ وہ کہانی ہے جو پیوش نے پولیس کو بتائی تھی یہ ایک ایک شبد پیوش کے ہیں پولیس کے سامنے رو رو کر وہ اپنا یہ بیان دے رہا تھا اور اس نے بتایا کی کیسے اس کی پتنی کا اس کے سامنے ہی اپہارن کر لیا گیا اسی دوران ایک فون بستا ہے اس فون سے پتا چلتا ہے کہ پیوش کی ہونڈا ایک آرڈ کار مل گئی ہے لیکن کار کے اندر جوتی کی لاش بھی ملی ہے پولیس موقع پر پہنچی جوتی کا جسم خون سے سنا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے دھاردار ہتھیار سے اس کے شریر پر کئی وار کیے گئے ہوں جوتی کا قتل بڑی ہی بے رہمی سے کیا گیا تھا جوتی کی بوڈی پوسٹ موٹم کے لیے بھیجی گئی یہ خبر پورے کانپور میں آگ کی طرح فیل گئی جیسا کی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پیوش کانپور کے ایک بڑے بزنس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے پیوش، اوم، پرکاش، شیام، داسانی جو کانپور کے گنے چنے بڑے کاروباریوں میں شمار ہوتے ہیں ان کا چھوٹا بیٹا ہے دو ہزار بارہ میں پیوش کی شادی جوتی سے ہوئی تھی جوتی بھی بزنس گھرانے سے ہی تھی جوتی کے پتا جبلپور میں پلاسٹک کا بزنس کرتے ہیں اب جبکہ جوتی کی موت ہو گئی ہے تو یہ خبر پورے کانپور شہر کے لیے چرچہ کا وشے بن جاتی ہے ارب پتی بزنس مین کی بہو کا قتل یہ خبر سب کا دھان اپنی اور کھیستی ہے ماملہ بڑے خاندان سے تھا کو سلجھانا چاہتی تھی لیکن کیسے صرف پیوش کے بیان کے پولیس اس بات پر بھی حیران تھی کہ جب کڈ نیپرز جوتی کو اگوا کر کے لے گئے تو پیوش نے ترنت پولیس کو فون کر کے سوچنا کیوں نہیں تھی موقع اے واردات سے محض 500 میٹر دور ایک پولیس چوکی تھی پھر پیوش اس چوکی میں کیوں نہیں گیا آخر ایسا کیا ہوا کہ پیوش جوتی کے اگوا ہونے کے ایک گھنٹے بعد پولیس کے پاس مہچا پوش موٹم میں یہ ساف ہو گیا کہ جوتی کا قتل کسی دھاردار ہتھیار سے کیا گیا جوتی کے شریر پر 17 بار حملہ کیا گیا تاکہ کسی بھی قیمت پر وہ بچ نہ پائے چار پیٹ میں چار گردن پر دو سر کے پچھلے حصے میں چار پیر پر اور پیچھے ہپ میں چاکو کے دو گھاؤں ملے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کاتل نے کتنی بے رہمی سے یہ مرڈر پلین کیا تھا پولیس نے اپنی جانک جاری رکھی اس ریشٹروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالی گئی جہاں جوتی اور پیوش آخری بار پہنچے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دونوں کھانا کھاتے ہوئے نظر آئے لیکن جتنی دیر بھی وہ دونوں وہاں بیٹھے ان دونوں کے بیچ ایک بھی بار بات نہیں ہوئی پیوش بار بار کسی سے فون پر بات کر رہا تھا پولیس کو یہ ساف ہو گیا کہ دونوں کے بیچ سب کچھ نارمل نہیں ہے چیزیں ویسی نہیں تھی جیسی پیوش نے بتائی تھی جوتی کا مرڈر ہوئے دو دن ہو چکے تھے کون تھا جوتی کا دشمن اب تک یہ ساف نہیں ہوا تھا لیکن شک اب پیوش پر تھا پولیس نے پیوش کے کال ریکارڈ نکلوائے پتا چلا کی ہتھیا والے دن پیوش نے ایک ہی نمبر پر دیڑھ سو میسج بھیجے تھے اس کے علاوہ ایک اور نمبر پر بھی پیوش کی لگاتار بات ہو رہی تھی کال ڈیٹیل سے یہ بھی پتا چلا کی اس ایک نمبر پر ہی پیوش اکثر لمبی لمبی باتیں کرتا تھا تو آخر یہ نمبر تھا کس کا اور پیوش کا اس سے کیا کنیکشن تھا اس نمبر کو چیک کروایا گیا تو پتا چلا کی یہ نمبر منیشہ مکھیجہ نام کی ایک لڑکی کا تھا منیشہ کانپور کے ہی ایک بسکٹ بھیاپاری کی بیٹی تھی منیشہ کے پتا کا پیوش کے بزنس سے بھی کنیکشن تھا اب دھیرے دھیرے بات ساف ہو رہی تھی منیشہ کے ساتھ پیوش کا ایکسٹرا میریٹل افیر تھا تو کیا منیشہ نے جلن کے مارے جوتی کا قتل کروا دیا اب پولیس کے پاس دو نام تھے ایک پیوش شام داسانی اور دوسرا منیشہ مکھیجہ دونوں بہت ہی بڑے گھرانے کے بچے جوتی مرڈر کیس نہ صرف کانپور میں بلکی پورے دیش میں چرچہ کا وشہ بن گیا ہر کوئی اس مرڈر کیس کو جاننے کے لیے بے قرار تھا آخرکار ہتیا کے تیسرے دن پولیس نے پیوش اور منیشہ مکھیجہ کو گرفتار کر لیا دونوں کو ساتھ بیٹھا کر پوچھتاچ کی گئی نہ پیوش کچھ بتانے کو تیار تھا اور نہ ہی منیشہ پولیس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا دھیرے دھیرے پیوش کی گھبرہ ہٹ اس کے شبدوں میں جھلکنے لگی اور آخرکار اس نے مانا کہ مرڈر اسی نے پلین کیا تھا کیونکہ منیشہ کے ساتھ اس کے افیر میں جوتی روڑا بن گئی تھی اس میں اس نے چار لوگوں کی مدد لی اور ان سے کہا تھا کہ تب تک چاکو مارتے رہنا جب تک اس کی سانسیں نہ اکھڑ جائیں اس کام میں پیوش کا ساتھ دیا اس کے ڈرائیور افدھےش اور ایک ہاؤس ہیلپر رینو نے پیوش نے افدھےش کو جوتی کے نام کی سپاری دی تھی اور افدھےش نے اس پلان کو انجام دینے کے لیے رینو کی بھی مدد لی منیشہ کو پیوش کے پورے پلین کی جانکاری تھی ریشٹرون میں بھی وہ منیشہ کو ہی پل پل کا حال بتا رہا تھا ویڈیو کی شروعات میں پیوش کی بنائی ہوئی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی لیکن اب جان لیجئے اس رات اصل میں ہوا کیا تھا ڈرسل جب پیوش اور جوتی گھر کے لیے نکلے ان کے ساتھ ڈرائیور افدھےش اور ہاؤس ہیلپر رینو بھی تھے ریشٹرون سے جب کھانا کھا کر وہ لوٹنے لگے تو پیوش اور جوتی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے افدھےش گاڑی چلا رہا تھا اور بگل والی سیٹ پر بیٹھی تھی رینو کار ریشٹرون سے گھر کی طرف بڑھی تب ہی تھوڑا آگے چل کر افدھےش نے گاڑی روک دی اور جوتی پر چاکو سے وار کر دیا جوتی گھائل ہو گئی اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک تب تک وار کرتا رہا جب تک جوتی کی موت نہیں ہو گئی اور پھر جوتی کی لاش کو کار میں ہی چھوڑ کر تینوں فرار ہو گئے اس کے بعد جو کہانی پیوش نے بنائی وہ تو آپ سن ہی چکے چار دن میں ہی کانپور کے ہائی پروفائل مرٹر کیس کو پولیس سلجھا چکی تھی پیوش، منیشہ، افدھےش اور رینو کو گرفتار کر لیا گیا ہر کوئی حیران تھا جانچ کے دوران پولیس کو جوتی کی ایک ڈائری بھی ملی جس میں جوتی نے کئی جگہ یہ ذکر کیا تھا کہ پیوش اور اس کے بیچ رشتے شادی کے دن سے ہی اچھے نہیں تھے جوتی کو پیوش کے ایکسٹرامیریٹل افیئر کا بھی پتا تھا اور اس نے پیوش کے ماتا پتا سے بھی اس بارے میں بات کی تھی لیکن کچھ ہوا نہیں کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پیوش دوسری عورت کے پیار میں اندھا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا جوتی حبتیا کانڈ میں مکھ آروپی جوتی کا پتی پیوش شام داسانی چھ سال بعد نومبر دو ہزار بیس میں جیل سے باہر آ گیا ہائی کورٹ سے پیوش کو زمانت مل گئی حالانکہ ہائی کورٹ کے آدیش کے خلاف جوتی کے پتا کی اور سے سپریم کورٹ میں عرضی دی گئی تھی لیکن وہ نامنظور ہو گئی جوتی حبتیا کانڈ ماملے میں فیصلے میں دیری کے چلتے سپریم کورٹ نے سات جولائی دو ہزار اکیس کو اپر ستر نیایالے کو آدیش دیتے ہوئے چار مہینے میں مقدمہ نستاریت کرنے کو کہا تھا چار ماہ میں مقدمہ نستاریت نہیں ہوا تو اپر ستر نیایالے نے سمیں سیمہ بڑھانے کی مانگ کی اس پر لگاتار دو بار سات جنوری دو ہزار بائیس اور سترہ مئی دو ہزار بائیس کو تین تین مہینے کا سمیں دیا گیا اس کے بعد اکیس جولائی کو اپر ستر نیایالے نے سمیں بڑھانے کے لیے پھر سے سپریم کورٹ کو ایک پتر بھیجا اس پر سپریم کورٹ نے سخت رکھ اپناتے ہوئے اپر ستر نیایالے کو انتیم بار تین مہینے کا سمیں دیا ساتھی یہ بھی کہا کہ ہر حال میں ان تین مہینوں میں مقدمہ کا فیصلہ کیا جائے دیکھنا ہوگا اس معاملے میں آروپیوں کو اب کیا سزا ملتی ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے